ہر مطمان بندے ارادہ تیرا چھوٹا نہیں تو تو بس یوں ہی محنت کرتے چلے جا ایک دن تو وہ کر جائے گا جو تُو نے کبھی سوچا نہیں اسلام علیکم ڈیر سرینٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گروہ میتھ اور آلسو ویلکم ٹو کلاس ٹینتھ میتھ جی بچو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب جو ہیں وہ بلکل خیریت چلوں گے ڈیر سرینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر اور اس لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز 3.4 کے قویسٹن نمبر 2 کو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ انتہائی ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے اور ٹھوٹی لینٹھی بھی ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ بھی ہیں کیونکہ اس کے اندر مطلب ڈیفرینٹ ویسے ہم نے قویسٹن کو سوالو گرنا ہے اور اس کی جو سیمپلیفیکیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے باقی قویسٹن سے تو اس لیکے میں پہلے سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فوکس اپنا سارے کا سارا آپ نے سمجھنے پر رکھنا ہے جب آپ ویڈیو کو دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ نے پورے کا پورا فوکس اپنے قویسٹن پر رکھنا ہے تاکہ آپ کو قویسٹن کی اچھے سے سمجھ آ جائے بیٹا میرے پاس قویسٹن ہے کہتا ہے کہ بائی یوزنگ تھیورم آپ کمپون انڈو ڈیویڈ انڈو تھیورم کو ہم نے یوز کرنا ہے فائنڈ ڈیویڈ انڈو تھیورم کو اگر میں بتاتا چلوں تو وہ آپ نے پیچھے سکھا ہوا ہے اگر a over b equal c ratio یا c over d ہو ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں پھر آپ کو جب solve کروں گا پھر ایک دفعہ پھر سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو میرے پاس کہتا ہے فائنڈ ویلیو آف x plus 2 y over x minus 2 y plus x plus 2 z over x minus 2 z اس کی میں نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے جی تو اس کے لئے بیٹا میں نے دو ویلیوز نکال لی ہوں گی اچھا اس کی ویلیو کہاں سے نکال لیں گے if x is equal کہتا ہے اگر آپ کو x یہ دیا ہو تو آپ نے اس کی قیمت نکال لی ہے کیسے نکال لیں گے وہ آگے پروسجر سارے کا سارا ابھی ہم نے سارا دیکھنا ہے سارا solve کرنا ہے پھر آپ کو یہاں سے understanding یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے امید ہے کہ آپ لیکچر کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے تو بیٹا آپ سے ایک request بھی ہے کہ اگر آپ channel پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ kindly kindly channel کو subscribe کر لیں ساتھ ہی ساتھ پہل icon کے button کو all پہ click بھی کر دیں تاکہ next آنے والی ہر ویڈیو ہر notification ہر educational updates easily آپ تک پہنچتی رہیں thank you تو ہم نے اس کو use کر کے یہ والی values find کرنی ہے اس کی value اور اس کی value دونوں کی الگ الگ value نکال کے یہ آپ کو سیمبل نظر آ رہا ہے plus کا تو دونوں کی values کو plus کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا تو اس کا لکھے دیں گے ہم یہاں پہ solution اب یہاں پہ ہم کریں گے اس کو start solution ہم نے لکھ لیا اس equation کو اچھا solution تھوڑا سا ہم ادھر لکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں لکھتے ہیں solution اس کو لکھا x is equal to 4y z over y plus z ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ہم نے اس کی value نکال لیا تو x کے ساتھ ہمیں plus یا minus کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے 2y آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے آپ نے دو pairs بنا لینے ہیں x is equal to یہ 2y into 2z over y plus z ٹھیک ہو گیا اچھا اب دیکھیں actually component ڈیویڈ 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 کیا تھا اگر a over b equal c over d ہو یہ ابھی ہم نے یہاں بنانا ہے ٹھیک ہے تو پھر b کو پہلے اوپر plus کر دیں پھر b کو کر دیں اور c minus d یہ بھئی theorem of component ڈیویڈ ڈیویڈ ڈو ہے ایک اس کا rule یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے اس کو اوپر minus کر دیں مطلب اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a plus b equal c minus d over c plus d مطلب اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دوسرا رول ہے یہ اس کا first rule ہے تو جیسے question ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کے according جو ہمیں roll چاہیے ہوگا ہم apply کر دیں گے اس کو ہم solve کریں گے ہمیں actually اس کے button 2y چاہیئے تھا تو اس 2y کو ہم اس کے button میں لے آئیں گے مطلب اس کو یہاں multiple divide کیا بود سائیڈ یہاں اس کے بٹے میں آ جائے گا x over ہو گیا میرے پاس 2y یہاں بات جگیا 2z over y plus z ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ use کریں by by theorem of component dividendo ٹھیک ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم نے اس کو solve کرنا ہے اس کو پہلے اوپر plus کر دیا x plus 2y over x minus 2y is equal to اس کو پہلے اوپر plus کر دیا 2z plus y plus z over 2z minus y plus z ٹھیک ہے اب اس value کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ shift کرنا ہے یہاں shift گیا تو یہ value ہمارے پاس آگئی x plus 2y over x minus 2y is equal to اوپر value 2z plus y plus z over 2z یہ minus y minus z ہو گیا minus y minus z ٹھیک ہے تو اس کی value پھر لکھ لیں x plus 2y over x minus 2y is equal to 2z plus z یہ میرے پاس ہو گیا 3z plus y over 2z minus z 1z بچ گیا اور z minus y تو اب ایسے کریں کہ in equations کو آپ نام لیں this is equation number آپ کی ہوگی چلیں اس کو لکھ لیتے ہیں equation number 1 this is equation number 2 next پھر next جو آپ نکالیں گے تو میرے پاس next 3 ہو جائے گی اس کو میرے اس کرتا مطلب کہ اس کی value find ہو چکی ہے no no equation 1 rewrite equation 1 equation 1 کو آپ نے دوبارہ یہاں پہ apply کرنا ہے کیوں کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں x is equal to 4y z over y plus z اب اس کے پھر pairs بنائیں کیونکہ ہمیں یہ value چاہیے اب ہمیں 2z چاہیے تھا x is equal to یہ میرے پاس 2y into 2z over y plus z ٹھیک ہے اب 2z کو بٹے میں لے کیونکہ ہم نے 2y کو لیا تھا ٹھیک ہے 2z کو بٹے میں لیا تو میرے پاس ہو گیا x over 2z is equal to 2y over y plus z ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ apply کریں دوبارہ یہاں پہ لکھا x over 2z is equal to 2y over y plus z اب یہاں پہ component or division theorem use کر لیں پھر دوبارہ سے again theorem of component or division is اس پہ 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 plus کیا ہو ہے x minus 2z is equal to 2y plus y plus z over 2y minus y minus z g تو یہ x plus 2z over x minus 2z 2y plus y تو یہاں پہ ہو گیا 3y plus z 2y minus y y minus z this is equation number 3 ٹھیک ہے ہاں equation number 3 find ہو گیا اب ہمارے پاس دونوں کی values find ہو چکی ہیں اب ہم یہاں پہ لکھیں گے by adding equation 2 and 3 equation 2 اور 3 کو ہم نے کر نا ہے j add مطلب ان کو جمع کر نا ہے equation 2 اور 3 کو equation 2 لکھیں پہلے یہ میرے پاس ہے پہلے کیونکہ ہمیں یہاں پہ پہلے اس کی value لکھئی نظر آ رہی ہے وائ مائنس تو یہاں تک ہم نے مطلب یہ ان کی values نگال لی ہیں اب ان کو add کرنا ہے اب ان کو place کرتے ہیں تو یہ value تو یہ value دوبارہ آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے line ہم تھوڑی سیدھر کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو کیا ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب ان یہاں y minus z ہے تو ہمیں یہ دونوں values same کرنی پڑیں گی ایک چھوٹا سا step ہے یہاں پہ کرنے والا تو میں وہ solve کرتا ہوں یہاں پہ اور y ہو گیا میرے پاس minus کا ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں یہاں پہ shift کرتا ہوں یہ value as it is x plus y over x minus 2 y plus x plus 2 z x minus 2 z ہاں جی یہ value اب اپنے یہاں پہ لکھنی ہے 3 z plus y 3 z plus y over z minus y اس کے بعد یہ plus minus یہ value minus ہو جائے گی آپ کی minus ہو گیا symbol اوپر value 3 y plus z over z minus y اب دیکھیں دونوں کا بٹا same ہو چکا ہے اب دونوں کا لے لیں یہاں پہ LCM جب LCM لیا تو میرے پاس آگیا z minus y تو اب اوپر والی values as it is 3 z plus y minus 3 y plus z جی اب اوپر والی value کی bracket کھول دیں 3 z plus y اس کے بعد minus کا یہ minus 3 y اور minus z over z minus y ٹھیک ہے تو اب یہ next 3 z minus z 3 minus z تو آپ کے پاس بچ گیا 2 z ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ line یہاں پہ لگا دی میں نے اس کے بعد 3 y minus 3 y plus y تو minus کا بچ گیا آپ کے پاس 2 y over z minus y ٹھیک ہے اب اس میں سے اوپر والی value میں سے 2 لینا ہے common جب 2 common لیا تو یہاں پہ بچ گیا آپ کے پاس z minus y over z minus y تو z minus y z minus y سے cancel تو جو answer ہے وہ ہمارے پاس 2 آگیا مطلب x plus 2 y over x minus 2 y plus x plus 2 z over x minus 2 z کا answer تھا وہ ہمارے پاس 2 answer آگیا یہ والا تو اگر میں اس کو دوبارہ سے لکھوں مطلب جو value تھی میرے پاس جو ہم نے نکال نا تھا وہ x plus 2 y x minus 2 y plus x plus 2 z over x minus 2 z is equal to 2 تو یہ ہمارے پاس اس کا required answer ہے یہ سارا بڑا question ہم نے solve کیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس answer آگیا تو ایسے ہی ہم move on کریں گے اس کے next question number 2 کی طرف جی تو میرے پاس question ہے second part ہے اس میں ہمیں صرف یہ کہا جا رہے کہ find the value of m plus 5 n over m minus 5 n m plus 5 p over m minus 5 p question تو کافی lengthy ہیں لیکن آپ کو بہت ہی easy way میں آسان طریقے سے کروائے جائیں گے ٹھیک ہے تو m is equal to 10 n p over n plus p p آپ given ہے تو first way ہم اس کا لکھیں یہاں پہ solution solution کے بعد اب ہم نے اس کو کرنا ہے solve جو ہمارے پاس value ہے ایک دفعہ رہا تو اس کے بنالیں گے آپ دو pairs ٹھیک ہے اس کو کر لیا آپ نے 5 n into 2 p ٹھیک ہے تو over n plus p دیکھیں 5 دوس n p ہی ہو جائے گا لیکن ہم نے ایسے کیوں بنایا کیونکہ 5 n چاہیے تھا ٹھیک ہے وہ m پلس اور منس کریں 5 n theorem of component or dividend اب یہاں پہ theorem apply کر دیں یہاں اوپر plus ہو رہا تو آپ اس کو m plus 5 n over m minus 5 n same process ہیدھر کرنا 2 p plus n plus p over 2 p minus n minus p ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا میرے پاس m plus 5 n m minus 5 n is equal to 2 p plus p 3 p plus n over 2 p minus p تو آپ کے پاس آگیا 1 p بچ گیا p minus n ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارے پاس question complete ہوا ہے مطلب یہ ہمارے پاس تھی first equation اور یہ ہمارے پاس آگئی ہے second equation ٹھیک ہے line بھی لگا لیں ہلکی سی یہاں سے میں اس کو لگا لی میں لائن یہ ہمارے پاس next بھئی خان جی no no equation one equation one آپ دوبارہ ریکھیں m is equal to 10 n p over n plus p اب ہمیں اس کی value تو ہم نے find کر لی ہے چونکہ ہم اس کی value چاہی گے اب p کو m is equal to 2 n and 5 p ہو جائے over n plus p وہ process جو ہم نے یہاں کیا تھا چونکہ ہمیں 5 n چاہی گے تھا 5 n کے ساتھ ملا دی اب ہم نے 2 pair بنائے 5 p کے ساتھ اور 2 n کے ساتھ ملا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بٹے میں 5 p چاہی گے تو p کو اس کے بٹے میں لے تو m over میرے پاس ہو جائے گا 5 p یہاں پھر بچ گیا 2 n over n plus p اب by component or dividendo theorem اس theorem کو use کر ہم نے اس کو find کرنا ہے ہاں جی پہلی اوپر plus کر dیں m plus 5 p over m minus 5 p 2 n plus n plus p over 2 n minus n minus p ٹھیک ہے 2 n plus n کتنا ہو گیا 3 n plus p over 2 n minus n n minus p ٹھیک ہے تو اب بھئی یہ وی value as it is m plus 5 p over m minus 5 p this is equation number 3 तो ये हमारे पास equation है ये वाली आगी है 3 अब दोनो equation हमारे पास आ चुकी है दोनो को आपने क्या करना एड़ कर दे आडिंग equation 2 and 3 ये हमे add नज़र आ ठीक है add equation 2 and equation 2 और 3 क्यों कर दे हमने add आप इन दोनों को किया add हमने सब से पहले लिखी first वाली values m plus 5n over m minus 5n plus m plus यहां पर आजगा मेरे पास 5p over m minus 5p is equal to is equal to हाँ इसकी value मेरे पास थी 3p plus n 3p plus n over p minus n इसमे भी वैसर ही plus यह मैंने लगा दी line plus यह वाली value हाजा गी मेरे पास 3n plus p over n minus p ठी हाँ जी अब यह तो as it is इन दोनों को आप ने क्या करना है अब यह पिछले वाला process यहाँ भी आपको p minus n and minus p वही process मेरे minus common लेके minus common लेके यह plus minus में हो जाएगा 3p plus n over p minus जब यह minus common लेका यह plus minus हो जाएगा तो उपर हमारे पास 3p plus p over यह सोरी p minus n होगा p minus d अब दोनों का बटा सीम है तो LCM ले ले p minus n LCM आ ले तो यह मेरे पास 3p minus p over p minus n जी बच्चो अब यह बटा मारे पास आ गया 3p minus p 2p minus 3n plus n minus 2n over p minus n अब इस में भी वैसे ही आप ने क्या करना है इसमे आप ने करना है बटा इसको मैं तकरीबन यहां पर कर देता हूँ ठीक है यह वाली वैलियो as it is m plus 5n m minus 5n plus m plus 5p over m minus 5p is equal to इसमे 2 ले लिया common b minus n over b minus n यह cancel तो इसका भी answer जो है हमारे पास पेटा इसका answer जो है इसका भी answer जो है वो 2 आजाएगा तो इस तरह question number इसका जो 2 था अच्छे से cover हो गया ठीक है तो इसी तरह हम move होन करेंगे इसके next part 3 की तरफ जी मेरे next मेरे पास पेटा इस तरह question जो है question number इसका third part है question number 2 का इसमें भी हमसे इसमें भी हमसे demand की जा रही है कि x-6a over x plus 6a minus x plus 6b over x minus 6b इसकी हमने value find करनी है अगर हमें यह वाली change है मतलब यहां पे हमने और rule लगाना है यहां पे और rule लगाना है ठीक है तो इसलिए यह question आपने अच्छे से understand करना है तो इसको बेटा firstly यह equation हमारे पास होगी 1 ठीक है तो firstly हम लिखेंगे इसका solution इसको लिखें एक दफा फिर 12 a b over a minus b अब यह देखें कि हमें अच्छा ऐसे करें इसको equation 1 का नाम ना दे आप इस equation को equation 1 का नाम देदे ठीक है अब देखें हमें क्या चाहिए 6 a पहले चाहिए ठीक है तो अब इसको दो पेर्स में लगा देंगे मतलब कर तोड़ देंगे यह बन जाएगा मेरे पास 6 a into 2 b 12 भी हो जाएगा over a minus b ठीक है अब हमें बटे में इसके क्या चाहिए जो हमने इसमें plus or minus करना है हमें यहाँ पे 6 a इसके बटे में चाहिए 6 a को डिवाइड कर देंगे तो x over 6 a is equal to 2 b over a minus b अब यहाँ पे अप्लाई करें by component of divided of theorem अब इसको उपर पहले minus करेंगे अच्छा जो काम आपने इस side पे करना है वही काम आपने इस side पे करना है इसको पहले उपर करेंगे x minus 6 a over x plus 6 a आप चेक करेंगे यह वाली चीज़ बन गई है equal तो इसको उपर पहले minus करतें 2 b जब minus करेंगे तो इनके sign change हो जाएंगे यह वाला minus हो जाएगा और यह minus minus plus d हो जाएगा over उपर 2 b plus अब इसको plus करना है a minus b ठीक है तो इसको मजीर एक दफा लिखा तो मेरे पास इसका result आया x minus 6 a over x plus 6 a 2 b minus a 2 b plus b यह होगा मेरे पास 3 b minus a over 2 b minus b b होगा और यह b plus a ठीक है इस इक्वेशन नमबर 2 यह हमारे पास equation number 2 आगई है ठीक है अब बहीं no equation 1 को आपने दोबारा यहां पे लिखना है इसको लिखें x is equal to 12 a b over a minus b जी अब यह देखें कि अब हमें इसकी value find करनी है तो इसको फिर दोबारा हम इसको pairs की form में तोड़ देंगे यह अब होगा 2 a into 6 b over a minus b अब x के बटे में हमारे पास 6 b चाहिए तो अब 6 b को divide करेंगे तो यह जाएगा x over 6 b is equal to 2 a over a minus b understand अब भई वही process यहाँ पर करना है पहले इसको उपर plus कर दे फिर उपर वाले में से इसको minus कर दे 6 b is equal to यही process इदर 2 a plus a minus b 2 a minus a plus b हो जाएगा ठीक है तो x plus 6 b over x minus 6 b 2 a plus a 3 a minus b over 2 a minus a a plus b ठीक है This is equation number 3 ठीक है तो यह मेरे पास यहाँ पर लगा ले यह आपके पास equation 3rd आगी है law adding equation 2 2 and 3 equation 2 नहीं थोड़ी sorry इसको subtract कर रहा है आपने subtract equation 2 and 3 equation 2 and 3 equation 2 and 3 को आपने लेखे यहाँ पर subtract है minus यह तो minus करेंगे ठीक है तो लिखें जी इनको यह line लगा ली मैंने x minus 6 a over x plus 6 a minus 6 b over x minus minus 6 b is equal to first value value मारे पास यह थी 3 b minus a over इसको a plus b यह b plus a a की बात है minus 3 a minus b over a plus b 3 a को कर देगा 3 a को कर देगा इसने minus और b को कर देगा यह plus ठीक है तो यह मेरे पास मिटा हो गया 3 b plus b 4 b minus a 3 a तो यह हो गया over a plus b तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x minus 6 a over x plus 6 a minus 6 b over x minus 6 b is equal to 4 common b minus a over a plus b this is required answer तो इस तरा बेटा हमारा question complete हो गया जित बचो इसी के साथ ही मुझे देए इजाज़त मुझे दौ में याद रखेगा ओके जी इन्शाला हम नेक्स मिलेंगे नेक्स वीडियो में इनके next question के साथ तब तक लिए बहुत रखाया रखेगा इन question के अपने practice करते ही है ओके अला आफिस